نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعض فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و اہل الوقضاتم مل سانی افقاہ و قولی آمن تو باللہ صدق اللہ علیہ و لزیم و صدق رسول نبی القریم و نانو ولا ذالکا من شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین ہر دام خدا نو یاد کر ایویں امبر نا اپنی برباد کر مرن تو پہلان اے جند آزاد کر گل سن میری اے بے خبر کر نظر اپنی ذات پر کچھ دن یہاں ملاقات کر سب انبیاء جاتے رہے پاک اے اوزاد جس نے بغیر تھماندے آسمان نو چھت بنایا ہے پاک اے اوزاد جس پانی دے اکتے مٹی دا بچھونا بچھایا ہے حضرت مجدد منوول افثانی رحمت اللہ علیہ رشاد فرمادے نے پیر نو پتا کوئی نہیں میں مرید نو دینا کیے تے مرید نو پتا کوئی نہیں میں پیر کوئی لینا کیے انی پین دی پہیے تے کتے کھان دے پہ ہر بندہ اپنے ذہن وٹ بلا سوچے کھاں یہ پیر کس واس سے پکڑے آجند ہے پیر بلا سوچے کھاں میں لوکانو مرید کیوں کر رہے ہیں میں اپنی سمجھ دیگال کرنا ہو سکتا ہے اندے کچھ علاوہ ہوئے پیرے سمجھ دائے کہ چلو ہارڈی سونی مل گئی نظرہ نیازہ لے لیاں زندگی جیڑی ہے وہ اچھی گزرے گی لیکن بزرگ فرماندے نے مرید سوچے دائے کہ میں پیر کرو جا کے طوید لماں گا فلان کام باستے جاں گا فلان میرا مطلب حل ہو جاوے گا اصل مقصد دا فانو پتہ ہی نہیں دیسی دیسی گلہ اینے کہ پیر اس واسطے پکڑنا ہے کہ ہیٹ کسی شرک تو بچ جاوی گی دوسرا ساٹھا تز کیا نفس ہو جاوے گا اے دونے چیزیں بغیر مرشد کامل دے ہون دیئے ہی نہیں سرکار مدینہ تا اس علاقے میں جو نہیں آئے ساٹھے وڈے جیڑے سان او بوت پوجھ دے سان درختانو پوجھ دے سان اے اس علاقے دے وے سرکار مدینہ تا تشریف نہیں لیا ساٹھیاں وڈےیاں کن بوت کنہ چھڑائے درختانو پوجھا کنہ چھڑائی ہیک راب دے بوئے تے جھکاما نارے خدا دے بندے اولیاء کراما جنہ نوسی پی رکھنے ہیں اصل وچے اے استاد ہون دینے اے روحانی ڈاکٹر ہون دینے اے روحانی بیماریاں دے علاج کر دیں نہ اپنے مال کی خاطر نہ اپنی جان کی خاطر اللہ والے کوشش کرتے ہیں ہمارے ایمان کی خاطر شرکدی طریف کیے کہ کسے چیز نو اللہ دے برابر سمجھنا بلکان لارفین فرمادے نے پڑ پڑ عالم فاضل ہویا بھی طالب ہویا زردہ لکھ ہزار کتابان پڑیاں اے ظالم نفس نام مردہ ہو باج فقیران کسے نہیں ماریا باہو ظالم چور اندر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھے نماز پڑ دیان منافق داڑیاں نے رکھیاں یہاں جیتوئے سمجھ لے میں نا کہ ان جو جڑا میں نمازہ پہ پڑنا لوکانو بھی کھامانو باستے داڑی رکھی اور لوکانو بھی کھامانو باستے انہوں کی فائدہ ہوئے اگر عقید ناربندہ نبی کوڑوی نہ جاوے تو انہوں فائدہ نہیں ہوں تے موت رزنو فائدہ ہندہی نہیں ہے بام نبی دی صوبت جو بیٹھا رہا ہے پھر جاکے وہ کی آخدہ ہے یار میں تک گیا بزرگان کوڑ پھر میری تک کوئی نہیں صلاح ہوئی تو انہوں بزرگ سمجھ کے جامعہ آ تو پھر ہی صلاح ہو جائے تو تو انہوں بزرگ سمجھ کے گئی نہ ہو ایس واسطے پھر او لوگیں گل کر دینے کہ سامو تو فائدہ نہیں ہوئے فقیروں کی جھولی میں ہوتا ہے سب کچھ جانچ لیتے ہیں دیتے ہیں تب کچھ مگر ان سے چاہیے لینے کا ڈب کچھ اللہ والیاں کرتا سب کچھ ہندائے لیکن لمندہ طریقہ تو ہوئے حضرت محمود غزہ نبی رحمت اللہ علیہ وقت دے بادشاہ سر نقش بندی خاندان دے بزرگ بیسان او محبت زیادہ او محبت زیادہ نبی کر دیاں اول عشق درد دلے مشوق پیدا میشو بند عشق ایک پاسے نہیں ہندا دو ماں پاسے ہندا ہے تے پہلے مشوق آڑے پاسے ہندا ہے تے پھر عشق آڑے پاسے ہندا ہے پیڑے مرید نو لگدہ اشک تے پیر نو ہو جاندہ اندہ اشک جے پیر نو پیڑے ہویا تے پیر مرید نو ہو گیا ہندہ دوں پاسے جس وقت بندہ اپنے شیخ کو جاندہ ہے تے دل ساف لے کے جاندہ ہے بانڈا کھالی لے کے جاندہ ہے تے پیر اوپر جاندہ ہے تے جے اگے بھریا ہوئے اگے ہی لکھیا ہوئے پھر وہ لکھے کی تے تے بھرے پاوے کی تے اے یادنا بڑی محبت کر دیا جیڑے آپ دے باقی پیر بھائیاں وہ ایک دن حضرت صاحب محمود غض نبی دے پیش ہو گئے کہ یا حضرت تُس ہی محبت اے یادنا بڑی محبت کر دے ہو نواز دے ہو اسے بھی تھوڑے غلام آئے ساڑے دے بھی میربانی فرماو آپ نے فرمایا میرے لو تا کمی کوئی نہیں یہ تا مرید لوی کمی ہندی پیر تا دروازے مریدان واسطے کھو لے ہو یہ انجھ نہ سمجھاوے بھلا انجھ سمجھو کھا کہ استاد ایک پیریڈ پڑھوندہ پہ اونا بچوہت لڑکا جیڑا ہوچھا نبرانچ پاس ہندہ ہے تے دوسرا جیڑا ہے وہ پھیل ہو جاندہ ہے جہاں اگر ہونے اے آنکھے کہ استاد میں انہوں صحیح پڑھایا نہیں اے تا سمجھانگے جھوٹ بولدہ پہا کیونکہ اتنا ٹائمی استاد نے ساری کلاسن دیتا جیڑے غور نہ لگال سن دے رہے جنہاں غور نہ کیتا اپنے استاد بھی گلتے انہوں گلناں پھر امتحان چکا مائیں جنہاں توجہ نہ کیتی وہ فیل ہو گئے پھر وہ آکھن لگ پیسانوں استاد پڑھایا نا چلے انجھ جیڑے مرید خود اپنی خامیتے نظر نہیں کر دے اوہ پھر سوچ دے نئے کہ پیر دی توجہ فلانے اللہ زیادہ ہے انہوں مریدانے آکھایا یا حضرت اسی ادھر بڑی توجہ کر دے ہو آپ نے فرمایا اوہ توجہ کرا لیں گا میری تو سارے آن لے ہوں دیئے پر اوہ کرا لیں گا ہے توجہ لیکن مریدانے ہوئے سمجھ نہ آ رہے اوہ نہ سمجھ جائے جی ایسی بھی کرامن باستہ ہی انہیں ہیں کھرچہ کر کے انہیں آئیں سفر کر کے انہیں آئیں اسی بھلا کہ میں کرامن باستہ توجہ نہیں ہوں پہلی گالتے کہ دیسی جی یہ ہے میرا پیر سونا سنی رحمت اللہ تعالیٰ پرماندیان فقیروں تو سی جن بیٹھے ہو میری صوبت بیٹھے ہو کتنے لوگوں جناندے دیل حاضر ہیں پیر تو دیل دھوندہ ہے نا تو سی تو میرے کو بوت لے کے بیٹھے ہوئے ہو دیل تو تھوڑے اپنے اپنے کاروبار بیٹھنے اپنے دوستان کوڑنے اپنے گھر بیٹھ دلنے تو میں دھونگا کی اندھی بھی تنو سمجھ آ جاوے گی کہ واقعہ میں بیٹھا دیتھے ہیں تو سوچ دا میں کی پی ہوں تو پھر احمت اللہ تعالیٰ پاس تو کمی ہو محمود غد نبی جنو ایک اللہ کی تھی ہیں مریدانے اے میں ہاں کر چھڑی لیکن انہوں تسلی نہ ہو ایک وقت ایسا آیا کہ محمود غد نبی اپنے مریدان دا احمت اللہ انہوں نے دیکھو لالا او مرید بیٹھے سن ایک مرید انہوں بلایا انہوں نے فرما دینے کہ اس انہوں توڑ دے وہ اندھا جی اڈا قیمتی لالے کہ کیوں توڑ دے ہو آپ نے چپ کر کے لالا واپس لے لے پھر دوسرے نواقعہ تیسرے نواقعہ سارے ہی جواب دے مین یہ جی اڈا قیمتی لالے حضرت انہوں کیوں توڑ دے ہو کہ کم آ جا بے گا جب ہوں اس سارے لوگ وکھ دے پہ ایاز جے کوڑ گیا ایاز نو آکھے آپ نے کہ اے لال توڑ دے لال نے پتھر ماریا ایاز نے لال نو پتھر ماریا کہ توڑ دیتا محمود غد نبی انہوں جڑک دیتی بے وکوفہ تیسرے نظر نہیں ہوں دا کہ کیمتی تو سنوڑا بھی پہ آئے کہ سارے دسجے پہنے کیمتی کہ تیسرے نو مرسا ہی ساس نہیں ہویا کہ میں کیمتی لال پہ توڑنا تیسرے نو نہیں پتا کیمتی ایاز آخدہ جی پتا کیمتی ہے لیکن تھوٹا فرمان ان دن اڑو زیادہ کیمتی ہے ایک شائع ٹوٹ دی آئی با میں تھوٹا فرمان توڑ چھڑ دا کہ با میں لال توڑ چھڑ دا محمود غد نبی فرمایا کیوں بھئی یہ تو سن میرے فرمانوں کی سمجھیا گفتا او گفتا اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود اللہ والوں کا بولنا ہی اللہ کا بولنا ہوتا ہے اگرچہ ایک انسان کے حلق سے نکڑ دے جیڑا اے سکیدے ناراندہ سنو فیدہ ہو حضرتہ عثمان دمانی میرا خیال ہے خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ اللہ علیہ بزرگان دناؤں سے محفل کے بیٹھے ہوئے نے اچانکی فرما دینے بھئی بڑا ہنیرہ ہو گیا بڑا ہنیرہ ہو گیا خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ اللہ علیہ اٹھے انہا لیا کے چراغ روشن کر کے محفل دیوے چراغ دیں ہے سورج چڑے آیا ہے اس سے تنا روشنی دوے فقیر حسن لگو پہ بھی پیر کم پیرہ بھلا انہوں نظر نہیں ہوں دا پہ سورج چڑے آیا ہے او انہوں مزاد کرن مہین الدین چشتی رحمت اللہ اللہ علیہ پیر بھائی انہوں مزاد کرن او مستانیاں تینہوں نظر نہیں ہوں دا پہ سورج ہے آن فرمایا ہوں دا ہے لیکن میریاں اکھاندہ کسور ہو سکتا ہے میرے پیر دی زبان بچے غلطی نہیں ہو سکتا ویف دا تمہیں پیان پھر میں سوچا میرے پیر جو پیاندہ آن دیرہ ہو گیا ہے میریاں اکھاندہ کسور ہے میرے پیر دی زبان اچھے کسور کوئے فرق انہاں بزرگاں نے جا کے داڑی لوائے چلی جسے داڑی لوائے اس سارے مرید نہ سکے انہاں کے آج سویر دیاں پیرنا گلہیں میں ہور اور کردہا شاید کو جنہوں اثر ہو گیا لیکن خواجہ میندن چشتی رحمت اللہ لے بیٹھے جب وہ بزرگ چلے کہ خواجہ میندن چشتی رحمت اللہ لے پیچھے پیچھے چلے انہاں بزرگاں نے ریکھیا کہ انہاں سوچیا کہ حک مریدہ باقی سب چوری آیا آپ نے پھر مو پڑتا کہ خواجہ میندن چشتی رحمت اللہ لے پوچھے دینے بیٹا تو کدھر آ رہے ہیں کونے تھے میں تھوڑا مرید آیا میں تھوڑے پیچھے آ رہے ہیں آپ نے فرمایا تو ویخدہ نہیں پیا کہ میں گمراہ ہو گیا داڑی مناشتی میں میں گمراہ ہو گیا تو ہون جا کے کوئی ہور پیر پکڑ خواجہ میندن چشتی رحمت اللہ لے پوچھے دینے یہ نہیں سمجھائی کہ ستایا بندہ آکھے کہ میں ستا پہ ہوں وہ جاگدہ ہوندہ ہے ویسی اکھاں بند کیتی ہیں انہیں تے تانک ہے سکدہ ہے کہ میں ستا ہوں جو واقعہ تھا نہیں ستا ہوں تو کدھے بھی نہیں آکھے آکھ سکے آکھے میں ستا پہ ہوں انہیں اکھاں بند کیتی ہیں یعنی ہے جاگدہ تو سی حضور میں نے معاف کر دیو میں اتنا امتیان نہیں لگو جو تسی گمراہ ہو گئے ہوندے تو تسی کینے آکھاں میں گمراہ ہو گیا تسی گمراہ نہیں ہوئے ہو اگر تسی سمجھ دے پیو کہ میں گمراہ ہو گیا تو پھر یقیناً تسی توبہ بھی کر لو تو توبہ دے ناڑ اگے ناڑوں مقام بڑھ جن جبریل ہمیشہ جبریل ہی رہن میں کائل ہمیشہ میں کالی رہنا ہے تو جو چور ہوئے زنی ہوئے ڈاکو ہوئے توبہ کر لگے تو اندہ مقام بڑھ نہیں جاندہ وہ دن بہ دن بڑھ دا جاندہ ہے نہ فرشتیاں کڑو غلطی ہندی ہے تو نہ اندہ مقام بڑھ دا ہے غلطی ہندی ہے بندہ توبہ کردہ ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا اور پیارا لگ دا ہے یا حضرت جی فانوے سمجھا گی ہے کہ میں گمراہ ہو گیا تو میں نے یقین ہے کہ تسا میرے سوچاں تو پہلے توبہ کر لینے تو میں نے معاف کر دیو آپ نے فرمایا بیٹا آگا ہو چھاتی ناڑ لگایا فرمایا آج میں نے دو حکم ہویا ایک حکم اے ہویا کہ آئے ستر خلافتہ نے تے اپنی جماعت وی تقسیم کا دوسرا حکم میں نے اے ہویا کہ وہ تھے مندر بھی جا کے تبلیغ کرنی انہوں نے مندر بھی جامن واسطے اوہ جا روپ بنایا تاکہ وہ میرے نڑ بیس نہ کرے اللہ انگیا ولیاں دے ناڑ کوئی متھا لاندہ ہے نا تے موترز ہوندہ تے پھر خدا نوہ فیض دن دا نہیں تے خدا دے ہاں ولیاں دے کوئی عدب کر دا ہے تے خدا نوہ پیارا لگ دا ہے کتا جیڑا انہیں عدب کی تا نا تے ہاتھ کتا نا انہوں دے کڑ کوئی عدب کی تا عملہ جب منہوں نہیں سمائیں تا کوئی عدب دست دے کہ وہ تجتاں پڑ دا کتا یار نجیسا لیکن خدا دیاں ولیاں دی محبت پیارنا عدب نا عدب کی تا محبت دنا خدا انہوں کے ڈاک پسند آیا خدا نے فرمایا اے بھی میرا دوست جنت چلے جاؤ انہوں نے کھا جاں مہینو دن چشتی رحمت اللہ لے انہوں نے ایمان دی دولت دیمن واسطے اے حلیہ بنو دے پہ اللہ والے کتنے حریص ہوں دے نے اسی سمجھنے آئے کہ شاید منگن واسطے ہوں دے انہوں نے اے حرص ہوں دیئے کہ خدا دی مخلوق دوزق دی اگ تو بچ جاؤ فرمایا بیٹا میں انہوں ستر خلافتان دا آٹھر ہویا پر پوری جماعت وچوہت تو پاس ہویا ہے جا ستر دیا ستر خلافتان سی تینوں دے نے تو میرے پیچھے ہوں نامی میں مندر وچ جاندہ پیاما ہوتے تبلیغ کرنی ہے اے میں پاں حلیہ ہو بنایا اب ایسے بھی یار دیکھ دیو جے کوئی بٹیرہ پکڑنا ہوئے شکاری تو بٹیرہ نار لے کے جاندہ اللہ والے بھی شکاری ہوں دینے اے او سے حساب نار چل دینے جے پڑا سے تبلیغ کرنی ہوں دیئے تو مبوب جیسا بٹیرہ نار لے گئے جب کارجہ مچ گئے تو کارجہ دا لڑکا نار لے گئے اسے طریقے نار اللہ والے انہوں بھی اے دھنگ سکھایا جاندے نے کہ اس طریقے نار تبلیغ کرنی اسے نو برا بلا نہیں آکنے برا آکھنا تے آپ نے آکھنا آکھا بابا فرید شکر گانج رحمت اللہ لے تحجد پڑھ کے رو رہنے کہ آپ نے آکھنا پی آکھ دینے اے فریدہ جدوں تیرا نارا کٹیا گیا کہتا چنگا ہوں دا جے وہ تیرا گڑا بھی کٹ دین دا نہ ہوں دوں تو نہ پوچھا جاندوں گناہ ماں تو بچ جاندوں تیرا کساب کتاب ہوں دا ہے کہتا چنگا ہوں دا جے اس سے دن تیرا گڑا بھی کٹ دین دا جو کچھ ہوتے ہیں کرتے ہیں آجزی میوے سے جھکتی ہے ڈالی لدی او جڑی ڈانی تے پھڑ ہوں دا او جھکی ہوں دی خاجہ مینو دن چشتی رحمت اللہ لے دے پیر نے ایو جا حلیہ بنا لیا جی میں اتھے گیا ہیں کہ او لوگ مرنم بیس نہ کر خاجہ مینو دن چشتی رحمت اللہ لے اپنے پیر دے فرمان دے مطابق تیشاند اے جڑی خلافت ہوں دی ہے نا اے بزرگ اپنی مرضی نار نہیں دے سکتا ان دی پوچھونی ہے قیامتن کیا اپنے پترانوں دے آئیں کیا چودریانوں دے آئیں نہیں او پیڑے ویخ دے تے پھر دن دے کہ قیامتن دن پوچھونی یوں کمیں تقسیم کیتی ہے خاجہ مکمگی رحمت اللہ لے اپنے پیر دے نوازے نو بڑے مجہدے کرن دے پہنے ان دے زین بچو ساب زادیانی بوئی نہیں نکل دی تے خاجہ مکمگی رحمت اللہ لے آن کے باقی بلہ رحمت اللہ لے نو فرماؤں دے نے اصاں تتی نو اتنا اوکیاں نا کیتا دے من لگی تو ساڑے نواز سے نو اے کتنے مجہدے کرائے آپ نے فرمایا گندے بانڈے چھ دودھ ودا چھڑنا تا پھر منو پوچھونی تو ساہی منو آکھنا ہے اے برطن صاف کیتا یا جندے میں چھ دودھ پا دودھ خراب کرن دی منو پوچھ ہوئے گی حضرت اگر تسی آنکھ دے ہو تو میں ڈال دے اللہ دے بندے ایتیات رکھ دینے کہ باہن میں بیٹا ہوئے تو باہن میں غیر ہوئے جنو وہ سمینت کر کے صاف کر لیں دے نے ان دے بجے پاؤں دے نے اسی سمجھنے آنکھے اڑا بھی بزرگ بن گئے انجن نہیں ہنگا انجن پھر حالات خراب ہنگے گئے ڈاکٹر دا پتر ڈاکٹری سکھی نہیں بلاؤں دے کوئی آپریشن کرا تھا تو وہ آکھنا جی نہیں ہے انجن دے سکھے ہی نہیں انجن دوستو بزرگان دی اڑاد اپنے ماں باکنو تو بزرگ سمجھ دی نہیں باکنو تو اسی سمجھنے آئے کہ ایو فیض بھی منتقلی نام دے سینے کے انجن ہو جاوے نہیں او زارہ رشتہ ہے تے زارہ جائدات دے وارس بن سکتے نہیں روحانی رشتہ نہیں ہے ان دے نار او بیعت نہیں اول تو بزرگان دیو بیعت کر دے اپنے باپ دے مرید ہوئی نہیں کہ جیے کوئی باروان کے مرید ہو جاوے گا تو اس انہوں ملے بھی صفائی نہ مرید نہیں ہوگا تو صاف کرے گا تو اسی کنیکشن لگاؤ گی نہیں کسے نار تو پکھتے نہیں چلتے گا بلد کمیں بڑھتے گا بیعت ہونا اے ہے کنیکشن خاجہ مندن چشتی رحمت اللہ علیہ ستر خلافتان دی اجازت ملے آپ دے بزرگ جس وقت گئے اس مندر بچ گئے جتنے بیش تھے انہ سارے جوگی پندت انہ سمجھا ساڑا کوئی بڑھا آگئے او دوڑ کے ان کے پیرانتے دیکھ پہ ان کے متھا ٹیکن لگ پہ اے بزرگ خدا کے عرض کرن لگ پہ یا اللہ جمہ تیرا بندہ ہاں کہ اے میرے عدد بھی کر دے پہنے میرے پیار بھی کر دے پہنے کہ انہوں ایمان دی دولت نصیب کر دے دعا منگی اللہ دی ذات نے انہ سارے انہوں مسلمان کر چلے نہ قرآن سنایا نہ حدیث سنائی اے دل دی تڑپ آئی تے خدا نے قبول کر گیڑا انہوں دا وڈڈا پوپ آنا انہوں پادریاں دے اٹھتے او نہیں آیا او آکڑے آ رہے او بیٹھا رہا کہ خاجہ مہیندلچشتی رحمت اللہ دے پیر نے عرض کی تی یا اللہ کہ اس نوی مسلمان کر چھڑے کہ انہوں ایک رہ جاوے تے سارا مندر مسلمان ہووے کہ اوہ ایک رہ جاوے کہ آواز آئی او اس کے لئے تیرا عزب کیتا ہے وہ تیرے آئے ہی نہیں اس بزرگ نے پتا کیا اوہ سے کہا یا اللہ تو پھر نہ دے تجڑا میرا ایمان ہے نا ننو تو اندیتا ہے میں وہ خدا واسطے نو دن کہتا یقین ہے اللہ والے اندار کہ دس دنیا تے ستر آتا اس بزرگ نوے یقین ہے اگر میں ایمان خدا واسطے دے ماں گا تے میرا ایمان اگے نارو دس بنا زیادہ ہو گیا اس بزرگ نے اے دعا کی تی تے اوہ بھی مسلمان اولیارا حست قدرت ازعلا تیر جستا باز گردان نظرہ اللہ نے اپنے بندیاں نو تاکر دیتی ہوئی یہ کمان بچو نکڑیا تیر واپس کر لیں بازید بستامی رحمت اللہ لے کسے گھر گئے تے اوہ جڑا بچہ ہاتھ پیاد ہو گا اندارو کھانا دونو کھانا منبات اندھے متھے ہوتے لکھے آیا کہ شکی بدبخت اللہ دے بندے تاکدیران پڑھ لیں دیں اے اوہ غیب دیاں تحریران میں پڑھ لیں دیں اے علمی نہ کھڑ ہے ساڑے کھڑ ہے نہیں اسی موڑ سوچنے یاد یہ تا نہیں ہو سکتا ہاں جدھوں تو پڑھ لیں گا نا تے پھر تو واقع ہوں گا ہو سکتا پہلے پہلے سی سینس تھی گھلان کا دوں مندے آئے وہ واقع دندے نکال بارش ہوگی یاری ننوں کی میں پتا لگ مونسانوں پتا یارو سچے پڑھو پڑھو اے سیانی اوپردے بندے بیٹھے ہیں پوشلوو ریڈیو دے بارے بیٹھے بھی چیغ مگویاں کر دیاں یار ایک ڈبا جا نکڑیا جو گھلان کر دیا وہ دوپیچی آکھنڈ کرنے ایک ڈبا جا نکڑیا جا بولا نڑا دی بھی تصویر بھی آ جاندے ایک ڈا اے گالا کردہ پہ پنجاب بندے اندے خلاف ہو جاندے ہیں جوٹ بولدہ بینجی بھی ہو سکتا ہے نا تار نا لانی نا دینی جوٹ لیکن انہوں وہ علم عام ہو گیا ہے ان کوئی شاک بھی نہیں کردہ اے جیڑا متھدنیاں تقدیران پڑھا نڑا ہے یہ علم عام نہیں یہ لوگ وہیں مجھ پہ جاندے ہاں دے انجے نجومیاں آکھیا یہ قرآن دا واقع ہے انہ فیرون نو ویک کی آکھیا کہ بنی اسرائیل دی قوم بے چھے بچہ پیدا ہونے ہیں تو اس تیری بادشائی نو ختم کردے انجومیاں اجے مسلمان نائیں انہ کوئی علم ہا ان دے تے کوئی اتراز کردہ تے ہونجے باز جیتا بستانی رحمت اللہ لے دیگا لکی تی جاوے جندا مقام ولیاں بے چینجے جو میں جبریل امین دا مقام فرشتے ہیں انہوں دی گا لکی تی جاوے گی تو ہو سکتا ہے ساڑکے ہیں دا بوزوی ٹوٹ جاوے وہ بچہ ہاتھ پہ دھوم دا ہے کہ آپ دھوتی گئے دھوتی گئے وہ لوٹا سارا جاگ جو بھی اس وقت دا پانی آ وہ سارا ختم ہو گیا کہ اس وقت آپ نے آکھا مریضان پوچھا ہے یا حضرت یہ اتنا پانی تسا کیوں ضائع کی سننا تے یہ بھی سجی کرنے ہیں تسا اتنا پانی روڑی آئے آپ نے فرمایا اندے متھتے لکھایا شکی جتن تی انہوں سعید نہیں کر لیا میں دھوندے ایو جا پیر ہووے تو اندے پڑ جا جو تینوں بھی چرسٹے لادے وے تینوں بھی بانگتے لادے وے تو پھر کوئی بندہ تینوں آکھے بھی اس پیر کوڑ نہ جا تو اندے خلاف گلہ کرنے لگ پوے یہ تحیم انکر نہیں او پیرانو بدنام کرنے لے او پیر نے انہوں کو روکنے ہی چاہی دا لوکان مجدد منور لفظانی فرمادے نے نکلی پیر کی تقضیب کرو تاکہ لوگ اس کے شر سے مفوض رہے جیڑا غلط بندہ ہے نا اندے پڑ لوکانو روکو بھی ادھر نہ جا اگر نئی مردہ تو پھر لڑائی دا نفیدہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمادے نے اگر اندہ بندہ خوبی چھ جاندہ پی آئے نا اگر اگر روک دا نہیں ہے تو گناہ گا ان واقعے بھی اگر خوبی نا جا تا جیو نہیں بندہ تا پھر نقصان اگر کھانے دا نہیں ہونا اسے نبینے دا ہونا جس جد کیتی ان جی تیرا حق بندہ ہے کہ جیڑا بندہ ویکھنا غیر شرع ہے تو ان دے لو روک لوکانو تا جیو نہیں روک دے تا کوئی تیرے ذمہ ٹھیکا نہیں ہے کہ تو لڑائی پا دے دسنا جڑا اے مقصود اندہ ہے عمل کرنا مقصود نہیں اندہ اللہ دی ذات ویکھ دی پہ یہ کہ تو دس دا بھی کس نیت ناڑ پی آئے آپنا علم زہر کرنا باستے یا انج کر کے دس دا پی آئے کہ کسے کی دلو زاری کردہ پی کانے نو بھی کانا آکھنا منہ اسلامی چاہا کسے بھی گناہ گارنوں کہ ان دا گناہ دا نا لے کہ انہوں پکارنا گناہ بلکہ بزرگان دا سے آئیں چیزیں اگر کس انتو شراب پین دیاں دیکھنا اگر کس انتو گناہ کر دیاں دیکھنا آکھنا کر یا اللہ تیرا شکر یہ بھی میرے جیسے بندہ ہے تو میرے اُتھے تیرا کرم ہوئے ہیں میں بھی یہ اس پاس سے لگ سکتا انہوں اتنا احساس بھی نہیں ہے کہ میں حرام پیندہ تو یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو میں نو بچا لے ساٹھا انداز حور ہندہ ہے اسی یہ سمجھنے ہیں کہ اسی ساپنی طاقت نہ نیک بند گیاں تے بے وکوف یہ اللہ نو گالا پسند نہیں حضرت عبد الرمان اندلسی رحمت اللہ لے کہ تے تبلیغ نو جاندے پہ کسے شہر کوڑ گزرے کہ او لوگ بتا نو پوجھ دے پہ کہ آپ نے تھوڑی بھی حکارت نہ گالا کی یہ کتنے بے وکوف انہوں یہ بھی نہیں سمجھ کہ آپ نے ہتھا ہمارا سیز بہتہ بڑھنے آ کہ سیرے نو پوجھ دے پہے اللہ تی ذات نو غیرتا اللہ تبارک تعالی نے انہوں نے بزرگان دے سینے بے چوہے کہ پرندہ اٹھ دا اس بزرگ نے بیکھا کہ میرے سینے بے چوہے کہ پرندہ اٹھ گیا جدو پرندہ اٹھ گیا تو او سودہ سینے بچ نہ دے ساڑیاں آئے ہی نہیں نا سانوں کی پتہ بھی وہ بھی کوئی شائع ہندی جیسے بندے دی جیب جی پیسے نہیں ہیں انہوں ڈگن دا کی خطر ہے انہوں جیب کٹی مندہ کی خطر ہے جن دی جو ہندے نے وہ تو مرسام کے رکھ دائے تو جی کٹی جان دیئے تو پھر انہیں ساس بھی ہندے جنہیں سینے چوہے نعمت آ گئیے او انہوں نے اتحاضت کر دے اللہ پہلہ مافی دے وے تو جی نکل دیئے تو پھر انہوں نے اساس بھی ہندے جدو نکل گیا تو پھر انہوں نے اساس بھی ہویا تو پھر او اگی آڑا جذبہ جوش ہونا چھنا رہا ہے تبلیغ بلکہ نماز تک بچھا جی حضرت نیت بغدادی حضرت شبلی رحمت اللہ لے انہوں نے جا کے اے آپ نے انہوں نے شگردہ مچو سان مریضہ مچو سان اے جا کے انہوں نے تبلیغ کر دے انہوں نے اثر نہیں ہوئی یہ حضرت اسی طور پر غلام ہے آپ کو بزر فرما رہے ہیں میرے بچوں گال نہیں رہے اے رندے رندے واپس آگئے اے بھی دعاں پہ کر دے او سب بزرگ بھی رو پہ اللہ کو منگندہ طریقے اللہ کو منگندہ طریقہ بھی انجے کہ نظر محبوبہ لووے تے تنوں اکھاں تیریاں تا رہوں یا اللہ میرا دل اتنا پتھر ہو گیا ہے کہ منہوں ملوم ہے کہ چنگیاں گلنا پہ کر دے نیتے ہیں منہوں اثر نہیں ہو رہے ہیں جس وقت احساس ہویا اللہ تبارک تعالیٰ نے اوہ پرندہ پھر اندھے سینے میں چڑھا پھر آواز دیتے کہ تُو سمجھ رہے ہیں کہ اوہ بے وکوف ہے تُو اپنے عقل ناڑے نیک بن گیا ہے نہیں میرا فضل جنہ تے ہندہ ہے اوہ میرے فضل دے شکریہ دا کر دے نیتے میں انہوں مزید نیک بنوں گا جانا کوئی بندہ طاقت ناڑے اپنے علم ناڑے اپنی کوشش ناڑے نہیں اس پاسے لگ زکڑا تے جی اندھے ارادہ غلط ہے اندھے توجہ غلط ہے تے منہوں ضرورت بھی کسے دی کوئی دے نبی میں تاں بھیجے ولی میں تاں بھیجے انہ دے کوڑ بمن دے ناڑ انسان دا تذکیہ نفس ہندے اے شرکڑ بچ جاندے ورنہ زارہ شرکڑ تو تو بچ گیا ان تنوں کو یہ آکھے تو درخت اپنوں سجدہ کارے تو وہ گواہ کھیں گا با میں بالکل ہی تو گندہ کے گناہ گارے تو وہ آکھیں گا کہ میں کون کلامت خدا میں شرک سجدہ کارے تو جے اللہ تبارہ کی طالح فرمانے نے جس بندے شرک نہ کیتا کفر نہ کیتا انہوں میں بکشی دیر شرک بڑی بڑی بیماری لیکن ہن تو سمجھے ہی نہ مڑتی نو پتہ کی لگے بھی شرک اوئی ہندہ جڑا بھتا نو سجدہ کرنا اے تذارہ شرک ایک ہور شرکے جنو خفی شرکاندے میں انہوں بچان واسطے بلکی کیتا جاوے اے وی بزرگان دی صوبت دے بغیر بندہ نہیں بچ سکتا او شرکے ڈائے جنو زہرہ تاورتے اللہ تبارک تعالیٰ دے کسنو برابر سمجھنا شرکے ان کی اپنے اپنے دل تو بندہ پوچھے کہ میں نو کاروبار نا محبت زیادہ ہے یا اللہ نہ کلہ بے کہ سوچ لگے زبان نا آخ درنا تا بڑی بات ہے اڑا دنا محبت زیادہ ہے یا اللہ نہ بیوی نا محبت زیادہ ہے یا اللہ نہ عملی طورتے پتہ لگ دائے کہ ایک مریدہ وہ اپنے بزرگ کوڑ گیا آکھے جی میں بار لے ملک جاؤں ہاں کہ میں نو کچھ دس ہو کہ میں اتھے بھی تھوڑے کوڑو جدہ نہ ہوں آپ نے فرمایا کہ تُو میرے نا محبت رکھیں بزرگ نے فرمایا کہ محبت تُو میرے نا محبت زیادہ بڑی بس محبت رکھیں بزرگ نے فرمایا اچھا اپنے بیوی جتنی رکھیں میرے نا محبت وہاں تھا بیوی پیران دی یہ جتی ہے تُس ہی میرے پیر ہو ہاں جی میں انا سی آپ نے دل بے گال کری یہ تینجی کرانے کہ جی دو عمل تھی گال ہوں دی سمجھو دو وہ بزرگ نے دعا کی تھی وہ باہر چلا گیا سال دو سال دے بعد وہ تو پیسے پوسے کمائے صدہ گھر گئے وہ تے مہنہ دو مہنے ریا تے پھر گیا پیر نو ملے چلو تھوڑے دن ریا ہوئے گا دس بارہ دن سے کر لے پیر کھڑ گیا تے پیر دی خدمت بج کچھ پیسے دیتے بزرگ نے پوچھے کدوں آیا ہے بارن نینو جی ہو گئے نے دس بارہ دن اتنے کمائے نہیں پیسے اکھر نیجی تھاڑی دعا نے بڑے کمائے تے تو تو دعا نے میرے نہ محبت تنو زیادہ ہے ایک تصدہ گھر گئے ہوں وہ دے تنو محبت زیادہ ہے تے دعا ہوں تو داس پیسے زیادہ گھر رکھایاں کہ میرے کو لیاں اتنی محبت تنو میرے نہ آئے تے او جتنے گھر رکھایاں اتنی محبت تنو ہوتے ہیں پھر صحابہ کنا میں چکے سرکار مدینہ نے ایو ازمائش لئی ہے سمجھ نہیں ہوں بھی کہ ایسے عقیب دیارے بندیاں دے بھی اکل تے پردہ پہ جاندہ ہے اللہ تعالیٰ سنو محفوظ رکھے ایک بزرگ کڑ بندہ جاندہ ہے تے کروڑاں دی اندھے کڑ دعا کرنے اندھے کڑ جو نہیں یہ کام ہے اسی اندھے کڑ کروڑاں دی دعا کیوں کرنے ساڑا ایمان ہے کہ یہ اللہ کڑو ارباں میں لے سکتے ہیں یہ جو خدا کڑو منگ دینے وہ مل جاندہ ہے جونپری چھ بیٹھے اندھے نے کوئی ایدروں امدہ پہ ہے آجی میں انہوں کھلہ میں چھ گاٹا پہ گیا دعا کریں آجی میں بپار کی تا نقصان ہو گیا ہے اندھے تا کپڑے بھی پھٹے ہوئے ساڑا یہ ایمان ہے کہ اندھے گل اللہ تعالیٰ نہیں ٹالا یہ اللہ دا محبوب بندہ ہے ان سرکار مدینہ تو بڑا خدا دا محبوب کوئی نہیں آیا تا جہتوں حضور نے فرمایا بھئی ان مال بھی ضرورت تھے تے صحابہ کرام انہوں چاہ چڑ گیا تے کئیانوں مقابلہ ذہن نے چاہ گیا آج میں پھلانے نڑو ودانگا آج میں پھلانے نڑو ودانگا حضرت عمر فروق بھی پتہ نہیں کدھوں تو ایک شوق رکھ دیا کہ کوئی ایو جی گالبی آوے کہ میں ابا بکر صدیق تو اگر نکڑ جاؤں جہتوں حضور نے فرمایا بھی مال لیاو سارے لوگ لیاو میں لگ پہ حضرت عثمان دا بہت ہی لکھیا ہے پتہ نہیں کنے ہزار اٹھ گھوڑے کافی کچھ لے کے آئے لوگ بیکھ دے پہنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچ دے پہنے آج تمہیں نمبر لے جانا صدیقنا گھر گئے جیڑا ادھا مال آنا او گھر رکھا ہے تے ادھا لے کے آ آپ دا ادھا مال بھی کافی آ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اوہن لیٹ پہ ہوں نے لوگ سوچ دے پہنے کہ حضرت حضور دا دیوانہ نہیں آئے جدو حضور دے پہنے آیا سمان جڑا سارا سرکھ دے رکھے آیا کتنے آنکہ سمان لیا کے رکھے حضور فرمہ گھر کی چھٹڈائیں حضور نے پتہ ابھی کچھ لوگ دل لے چیئے گل رکھ دے تاکہ وہ بھی سنڈے لیمین حضور نے پوچھے آسدیق اتھے کی کتنا لیندائی تے گھر کتنا چھٹڈائیں حضرت ابا بکر صدیق رضی کا ذنیق یا رسول اللہ اللہ دا رسول اللہ دی محبت چھٹڈائیں کتاب میں جی لکھا ہے کہ دیواروں دے نالخات مار رہے ہیں کوئی سوئی بھی نہ رہے گی سارا کچھ لیا کے اٹھے رکھ چھٹڈیا پھر صحابہ کرام نے سمجھی گل کہ انہوں دا مقام یہ خدا اتنا بنا چھٹڈیا ہے دنیا دی محبت تا انہوں دے نیڑے آئی کوئی ایک دن خطبہ پر زندے آئے خطبہ دے کے گھر گئے کہ کسے نے شربت آڑا پانی پلا دیتا مٹھا ایک گھٹ بریا دھرونا شروع کر دیتا روم اللہ دو پہ صحابہ کرام نے پوچھے حضرت کی ہویا آپ نے فرمایا ایک دن حضور یہ جمعہ پڑھوں دے پین انہوں نے دون ترینے وریحات انہوں نے انج کیتا کہ میں پوچھیا حضور انج کی کیتا ہے آپ نے فرمایا دنیا یہی میریال کہ میں انہوں نے ہٹا دیتا تے آج جو دنیا میرے اللہ دے یہ مطان ہوندہ ایک مٹھا گھوٹ پانی دا پرنڈا اتنا دل بچ خدا دا خوف آیا کہ شاید دو دنیا میرے اللہ دے یہ کیڑا صحابی یہ جنہوں حضور دنیا میں جنت دے بشارت دے گا یہ کیڑا صحابی یہ جنہوں حضور نے فرمایا کہ جس بھی میرے تے اسحان کیتا ہے نا دنیا بیچے میں ان دا بدلہ دے چھڑے ہیں لیکن اب آپ اکر صدیق دیں اسحان نا دا بدلہ میں نہیں دے سکیا اللہ دی ذات دے منہ تو دوستو دو چیزان دے نار بزرگی مل دی سخاوت شجار اے دو پرنے چور پھٹا پھٹ کام یاد ہو جاندہ مولوی پھٹا پھٹ کام یاد نہیں ہوندہ چورت عالم بھی نہیں مولوی عالم نے نیک بندے نے ان ابھی چو دو چیزان کھٹ ہونی ہیں نمبر ایک شجار بہادری نہیں نمبر دو سخاوت کو نہیں بزرگ فمادے نے تے جی اگر کوئی ہوئے بھی نہ تے شکل لوٹے آ لیے لمنو مو وڈا تے دیمنو ٹوٹے پھر بزرگی تنہیں نہیں ملتے تے ہر جماعتیں چاہر جگہ تے پھر ایو جے مسئلے بندے رہن کدھائی مسجد بند لگ پہ کدھائی مرکز بند لگ پہ کئیان لوگ کا دل کھول کے کم کھیتا تے کئیان سوچیا بھی نہیں سکتاں پہ پی لالے منگے داڑیاں مناونتے لالے منگے غلط کماتے پیسے لالے منگے تے جی چنگے پاسے لونے پامنے تے پھر کنجوسی کر دے سرکار مدینہ نو کیڑی کمی آئی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا آئے آپ نے فرمایا اگر میں چاہما او دل نو اشارہ کیتا یا کسی اور پاڑی اگر میں چاہمایا سونے دا ہو جاگا تو سونے دا ہو جاگا پھر او صحابہ کرامنو کیوں پہ آپ دینے کے مال لے اپنے صحابہ دے درجات بلند کرنا گا تاکہ انہا دا چنگے پاسے لگ جاگے پاسے ایک بندہ مسجد بنو گا او اتنے جذبے بچے اتنے جوش بچے کہ میں کللائی بنام کہ جے کوئی بندہ ہے ایک روپیہ آنکے دے ہوئے نا او نا لگے گا تے گناہ گا او غریب نہیں بنوا سکتا روپیہ نا تو دا بنوا سکنا ہے تینوں سواب بکھرا مل جانا ہے ان دا روپیہ بھی تیرے ان لکھان دے براب ہے اس سے ترین جوشتو اللہ تبارک تعالیٰ سانو بزرگانو سمجھن دی تفیق دے ہوئے ذین ویچے اگر خیال آ جاوئے کہ اے بزرگے پھر اس طریقے نہ چون کر ہاں اپنی ذات واسطے کوئی کرے تو پھر سوچ اللہ کہ اے بزرگ نہیں اگر دین واسطے کر دا ہے نا تو پھر سوچ اے کہ میں سب تو اگے نکڑا جتنا خدا تفیق دیتی ہوئے او کر پہلے تے اے بے اے بزرگ ہے بھی کہ نہیں تیرے کو لے کے تے جا کے تو وہ منگلے کو ٹھیاں بنامن لگ پاوے تیرے کو لے کے تے جا کے الیکشن تے کھڑا ہو جاندہ ہے بے دینی دے اوڈے لہا دیندہ ہے کہ تو آنا جی میں تو اللہ واسطے دیتا نہیں بھئی پرکھنا ضروری ہے جنہوں تو جاندہ ہی نہیں انہوں نہ دیتے انہوں کوئی پوچھ نہیں جنہوں ویکھیں کہ اے بزرگ واقعہ دیندہ ہی کام کردہ ہے مسجدہ بناؤدہ ہے مدرسے بناؤدہ ہے جس طرح ساڑے بزرگ آ رہے ہیں انہوں نے کامی یہ ہے کہ مدرسے مسجدہ بناؤنیاں اور مدرسے بے نمازیاں دیتا کھاناں ہی نہیں دیندہ بچیاں اگر کوئی اے اوڈے بزرگ دی خدمت کرے تو اوہ اپنا فائدہ ہے انہوں نے کئی ساڑے میں غرض ہے کہ اسی میں ایک انہوں نے درس ویچ انہوں نے مرکز ویچ کوئی چیز پاہ دیندہ ساڑے اپنا فائدہ ہے اوہ ساڑے کوئی بزرگ اگلے جمعہ تشریف لے آ رہے ہیں ساڑے ہیں کمیٹی آ رہے ہیں دوستانی اگہ لکی تھی اوٹھے کچھ جگہ ہے جن دے واسطے حضور نے اوہ خرید رہی ہیں اگر کسی تفیق ہوئے کسی تجبر نہیں ہے اپنی مرضی نرباڑ چڑھ کے ہی سالو پتا لگے کہ انہوں نے لوگانوں میں شوق ہے کہ اللہ کے رستے دے ویچے آجلیوں لوگ نے جنہ دیں جس ماہ ویچے جراسیم حضرت سید نصدی کی اکبر وارے ہیں زندگی ویچے کئی یوندے نے تھے کئی جاندے ڈاک کے پہ جاندے نے تو بندہ برداشت کر لیں زلزلے آئے کہ انہوں نے جید آتاں غرق ہو گئی ہیں وہ بھی بیچارے لگے پھر دیں کاروبار بندہ کر دائے تو انہوں نے نقصان ہو جاندہ ہے پھر بھی برداشت کر لیں اے ایو جہاں کاروبار جنہ دے ویچے دست دنیا تے ست تر آکر اللہ تبارک تعالیٰ مینومی عمل دی تفیق تا فرماوے تے تونو